آپ کے کوئی سوالات جنا بیٹھیں بیٹھیں بیٹھ کے بیٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آپ کی گفتبو سے کافی مستفیت ہوئے لیکن چند چیزیں جو پوچھنا مطلوب ہیں وہ ایک تو یہ کہ جو آرہ یعنی اسلامی بینکاری کے وجود کے لیے مختلف آئمہ اکرام سے جو آرہ لی گئی ہیں جسے فقہ مالکی سے اور شافی وغیرہ سے تو یہ جو آرہ ہیں یہ قوی ہیں کہ ضعیف ایک تو یہ سوال ہے یہ جو آرہ جن کے اوپر اسلامی بینکاری قائم کی گئی یہ آرہ قوی ہیں صحیح ہیں یا ضعیف ہیں کیونکہ اگر ضعیف ہیں تو ضعیف آرہ پر اور ضعیف دلال پر حلال اور حلال جائز ناجائز تو نہیں ہو سکتا ایک یہ نمبر دو جو اسلامی بینکنگ ہے اس میں جو اصلاحات کی ضرورت ہے تو کتنی فیصد جو ہے وہ اصلاحات کی ضرورت ہے اور کتنی فیصد جو ہے وہ صحیح ہیں یعنی فیصد کے لیے اسے معلوم کرنا چاہتے ہیں تیسری بات جو آپ کہنے کے اسلامی بینکاری کے اندر جو ہے وہ پانچ امور ہیں جیسا کہ مرابعہ ہے استصناء ہے سلم ہے وغیرہ یہ جو پانچ چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آیا یہ تمام چیزیں ہماری یا جو بینک کے جو مالکان ہوتے ہیں یا جو کچھ ہوتے ہیں ان کے کنٹرول میں ہیں یا ان کے کنٹرول سے باہر ہیں جو کچھ ہم نے اسلامی بینکاری کے لیے چیزیں تے کی ہیں آیا وہی چل لائے یا اس کے خلاف چل لائے کیونکہ اعتراضات تب ہوتے ہیں جب کبھی سننے ماتا ہے کہ اسلامی بینک بھئی تو نام تو بینک کا ہے کرزہ دے رہا ہے لیکن سودھ اصول کر رہا ہے تو آیا وہ کنٹرول سے باہر ہیں یعنی جیسا کہ ایک جگہ پہ مفتی تاکی عثمانی حفظ اللہ نے ایک کتاب میں لکھائے کہ کافی ایسے معاملات ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر نکل چکے ہیں تو آپ ان تمام امور کی وضاحت فرمائیں ایک نعا قوی آرہ یا ضعیف آرہ دوسرا آپ نے بتا ہے کہ اصلاحات کی کتنی گنجائش ہے تیسرا کہ یہ معاملات ہمارے کنٹرول میں ہیں اسلامی بینک میں ہو رہے ہیں یا ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ بتا ہوں بات یہ ہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ تیہ تھا کہ اسلامی بینکاری کسی ایک فقی مذہب یا مسلک پر یعنی اس کا انعثار نہیں ہو سکتا چنانچہ یہ تیہ کیا کہ اس میں تمام فقہوں کو ایک فقہ سمجھا جائے اور جہاں سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی جو رائے دلیل کی بنیاد پر ملتی ہے آپ اسے لیں ٹھیک ہے جی اور یہی وجہ ہے کہ آپ اسے دیکھیں اگر آپ شریعہ سٹینڈرز دیکھ لیں مرابعہ پر شریعہ سٹینڈرز تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک اس میں دفعہ فقہ حنفی کے مطابق ہے چار پانچ دفعہ آگے جا کے فقہ مالکی کے مطابق وغیرہ وغیرہ ٹھیک یہ بات میں آپ بتا ہوں کہ عموماً تو قوی آراء لی گئے ہیں عموماً تو قوی آراء لی گئے ہیں لیکن بہت ساری جگہوں پر ضعیف آراء بھی ہیں بہت ساری جگہوں پر مطلب یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو یعنی جو فق جو مثلاً فقہ مالکی میں ایک برجو کول ہوگا جو کہ خود مالکی فقہ میں نہیں ہوگا وہ یہاں پہ لے لیں کیونکہ اس کی ضرورت ہے تو یہ بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ گو کے اس طرح کی آراء یا اقوال کی یعنی تعداد بہت ہی کم ہے لیکن وہاں پہ یہ موجود ہیں کہ جو بہت ساری مرجوع وہ آراء ہیں یا اقوال ہیں وہ اس کے اندر لیے گئے ہیں ٹھیک ہے جی نمبر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تلفیق محرم نہیں ہے کیونکہ تلفیق محرم ایک صرف جزیہ میں ہوتی ہے صرف ایک جزیہ میں کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اس کے اندر آپ تین چار چیزیں جو شامل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ جمع بین المذاہب کی شکل ہے کہ آپ ایک مطلب یہ کہ اس میں مرابعہ پہ آپ نے بہت ساری آراء جو کہ اور اس طریقے سے کی جس کی گنجائش دی ہے ابن عمام تو مطلب یہ کہ بہت ہی زیادہ اس کے قائل ہیں اور باقی اس کے وجہ اصلاحات کا جہاں تک تعلق ہے میرے خیال کے مطابق اسلامی بینکاری جو ہے وہ ہیلوں کی طرح زیادہ جا رہی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سے یعنی اس سے بہتری زیادہ آئی ہے اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں معاشرے کے لیے اس کی افادیت کوئی بہت زیادہ نہیں ہے یعنی آپ میں نے یعنی مثلا میں آپ کو تاہوں کہ جس طریقے سے کہ یعنی کنونشنل جو سودی بینکاری ہے اس کا حدف بڑے بڑے جو سرمایہ دار سندکار بڑے کلائن ملٹی نیشنل نسلے فلان فلان وغیرہ انہیں کو فائنانس کرنا اسلامی بینکاری بھی اس طریقے سے یعنی یوں سا ملیں کہ اگر بینک کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں ڈیپوزیٹرز کے تو اس لاکھ میں سے آپ اسی ہزار روپے یہ بڑے بڑے تاجر سندکار جو کہ ایک فیکٹری سے دو فیکٹرییں بناتے ہیں تین فیکٹرییں بناتے ہیں انہیں آپ دے رہے ہیں کسانوں کے لیے اسلامی بینکوں کے پاس اس لاکھ میں سے ایک ہزار روپے بھی نہیں یعنی ایک فیصد بھی آپ کسانوں کو نہیں دیتے ایک فیصد بھی آپ مایکرو فائنانس کو نہیں دیتے ایک فیصد بھی آپ میڈیم اینڈ سمال انڈسری جن کو ہم یہ آپ کہیے کہتے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے جو کاروبار ہیں ان کے لیے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حدف بھی وہی سرمایہ دار ہے جس جو سرمایہ دارا نظام کا اصل مقصد تھا کہ بڑے 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 اچھا عجیب سی بات یہ ہے کہ ہم ایک غریب آدمی کو جسے مکان بنانے کے لیے پیسے ضرورت ہے اسے تو ہم پندرہ یا سونہ فیصد پہ کہ ہم آپ کو اگر آپ نے ایک لاکھ روپے ہم نے دینا ہے تو ہم اس پہ پندرہ ہزار پہ لیں گے یہی پیسہ جب آپ کارپوریٹ کلائنٹ کو دیں گے نسلے وغیرہ کو اسے بھی بڑی منتیں کر کے اور کہیں بھائی ہم آپ کو پانچ فیصد پہ دیتے ہیں لاکھ میں ہم آپ سے پانچ لیں گے وہ کہوں نہیں نہیں فلانا تو مجھے چار پیسے کم دے رہا ہے نہیں بھائی بس منتیں کرتے ہیں کہ آپ جو اگلی دفعہ ہم آپ کی کمی پوری کر لیں سمجھ رہی ہے میرے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ہمارا حدف بھی ہم سارا سرمایہ دارانہ پیراڈائم یا اسی چوکٹے کے اندر ہم بھی کام کر رہے ہیں روح کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے ہم بھی خدمت کر رہے ہیں سرمایہ داران نظام کی اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے سرمایہ دار سنتکار ہم پیدا کر رہے ہیں یعنی آپ یہ کہیں کہ اس کی کوئی اخلاقی ساکھ دینی رنگ دینی رنگ اس کے اندر کوئی موجود نہیں ہے سوائے دینی رنگ کہ یہ کہ کہ وہاں آپ لوگوں کو ملیں گے مفتی حضرات توپیاں پہنے ہوئے وغیرہ وغیرہ تو آپ کہیں اوہ جی بڑے کوئی دینی قسم کا ہے خواتین ہوں گی تو ممکن ہے کہ وہ سکار پہنے ہوئے وغیرہ و اس طریقے سے لیکن اندر جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ وہی سودی روح اسی طریقے سے موجود ہے معاملات کا کنٹرول کا جہاں تک تعلق ہے دیکھیں بات یہ کہ اس میں بہت بڑا کردار یعنی جسے قیم ہے کہ سرمایہ دارانہ یا کہ سودی بینکاری کی ذہنیت اب بھی اسی طریقے سے موجود ہے بینکوں کے شریعہ ایڈوائزر تین سال کے لیے رکھے جاتے ہیں آپ اگر بینک کو خوش رکھ سکیں تو اگلے تین سال کے لیے آپ کو معاہدہ دی دیا جائے گا نہیں تو خوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ یہ کر رہے ہیں جناب یہ کس طریقے سے آپ سے کرنا کرتے ہیں لوگ جو پتا ہوتا ہے یہ سارے کے سارے صلی اللہ میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ یعنی جسے آپ ہی کہنا ہے کہ کوئی بقاعدہ اس میں آپ جو ہے وہ کوئی جرحتمندی کے ساتھ ہو ہمارے ایک دوست ہیں عبدالسمت صاحب جو ہے وہ یعنی میرے خیال کے مطابق یہ خیبر بینک ہے کئی دفعہ ان کا جناب یہ ہے کہ ختم ہوتے ہوتے جناب ہی کرے گیا کیونکہ جرحت باقی میں نے نہیں دیکھا میرے خیال کے مطابق اسلام بینکوں میں کوئی بھی جو ہے وہ شریع ایڈوائزر جو اس طریقے سے ان کا کوئی موقف نہیں ہے ٹھیک ہے دو سوال ہیں کیا اس سارے لیکچر کا مطلب یہ ہے کہ بینکنگ خواہ کوئی بھی ہو وہ اس وقت ناجائز اور حرام ہے کیا اس کا کوئی صحیح اسلامی حل بھی موجود ہے حافظ اکرام عربی راولپنڈی دیکھیں میں آپ کو تاہوں یہ میرے خیال کے مطابق یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے کہ یہ کہنا کہ جناب یہ ہے کہ یہ ساری حرام ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فکھی جو یعنی ایک معایدے کی جو فکھی ضروریات ہیں کہ جناب کیا یہ معایدہ ویلڈ ہے جائز یا ناجائز دیکھیں نا جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نکاہ تحلیل یا نکاہ حلالہ یا جو بھی جناب فکھی طور پر کیا یہ معایدہ جو درست ہے جی درست ہے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ معایدے فکھی لحاظ سے اسے آپ درست بنانے کوش کرتے ہیں لیکن اس کے اندر روح یعنی میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ اصل اعتبار آپ کے مقصد اور معنی کا ہوگا یعنی گویا کہ کہا ہی جا رہا ہے کہ حکم شارع کا مقصد کیا ہے شارع کا شارع کہنا کیا چاہتا ہے میرا خیال ہے کہ اسلامی بینکوں میں اس کا وہ نہیں ہے لیکن فکھی طور پر یہ درست ہے لہٰذا میں یہی جواب دوں گا کہ فکھی طور پر درست ہے لیکن کیا شریعت کیا مطلب اگلے جملے کا جو یعنی اس کا اندر روح جو ہے وہ اخلاقی یہی وجہ سے کہ اس کی اخلاقی ساکھ اس طریقے سے نہیں ہے اس کا مطلب بس آسان یہی ہے کہ اس میں جو روحانیت کی کمی ہے بس ہاں جو اصل جو روح ہے جو اسلامی مالیت کا جو روح ہے وہ آنا چاہیے باقی فقیل یعنی ہے بلکل روح نہیں ہے بلکل روح نہیں یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ اگر اسلامی معیشت کے جو اصول ہے اسلامی معیشت تو اسے پڑھ لیں ہاں اسلامی معیشت کے جن جی آپ یہ آپ مصرین سے سمجھ میں گئی ہے کہ ظاہری اعتبار سے سینکی کی جو معاملات ہیں اسلام سینکی کے دو چیز ہوتے ہیں جی جی ظاہری قابل جی 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 یہی میں کہہ رہا ہوں تو پھر اس میں ہم دومانیت کارے لے لیں بہت ساری ایسی چیزیں اس میں پڑھ جائیں گی جس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روحانی اعتبار سے یہ ٹھیک نہیں ہے روحانی روحانی کا تو انہوں نے جو استعمال کی ہے پھر ہم آپ کا جو ہے نا جی آپ کی گفتگو سے جو ہم نے میں نے جو اندازہ لگایا میرے خیال میں باقی اگرات نے بھی یہی اندازہ لگایا ہوگا کہ آپ نے اپنی پوری گفتگو جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کرنے میں کی کہ اسلامی بینک کاری اور جو دوسرے بینک ہیں ان کے درمیان میں کوئی جو ہے کام کرنے کے اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے مقاصد کے اعتبار سے مقاصد وہ ایک ہی ہے نا جی جب ایک ہی ہے تو یا تو آپ اس کو بلکل یہ کہہ دے کہ اسلامی بینک کے اس وقت بلکل ٹھیک نہیں ہے درست نہیں ہے یہ چیز آپ واضح کریں یا آپ یہ واضح کریں یہ چیز آپ کریں کہ معاملات کی حد تک وہ ٹھیک ہیں ادھر معاملات بھی آپ ان کے ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر ان کے اندر روحانی طور پر تو اس کے توہم مکلف نہیں ہے نہیں میرے خیال کے مطابق میرے خیال کے مطابق روحانیت کا لفظ چاہے وہ تھوڑا سا اس سے ہمیں ہٹا کے لے جائے گا وہ پھر ہم اخلاق یا کس میں جائے میں ہی کہہ رہا ہوں میں ہی کہہ رہا ہوں ہمیں صرف آپ کا وہ ایک وہ چاہیے آپ کا آخری جو وہ ہے آپ صرف اتنا بہت کہ آیا یہ اسلامی بینکاری جو اس وقت چڑ رہی ہے اس کے اندر ایک عام آدمی جس کو ہم جو ہے نیجی اس طرف متوجہ کرتے ہیں بھی آپ دوسرے بینکوں میں جانے کی وجہے اسلامی بینکاری کی طرف آئیں اس کو آپ تقویت پہنچائیں اس کو یہ کریں آپ کی گفتگو تسو ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ معاملات دونوں کے ایک ہیں صرف ادھر لکھا ہوا ہے اسلامی بینکاری ادھر لکھا ہوا ہے دوسری سعودی بینکاری تو پھر دونوں میں جب فرق نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں کو اس طرف متوجہ کیوں کریں دیکھیں میں آپ بتاؤں یہ جو بات یہ ہے نا شاید میرے خیال میں میرے لئے مشکل ہوگا کہ میں بالکل اس حوالے سے کوئی فتوہ یا حتمی رائے دے سکوں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ کس حد تک اسلامی اور کس حد تک غیر اسلامی نمبر ایک ٹھیک ہے اگلی بات میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلامی بینکاری ٹھیک ہے جس کو خود مولان تقیو اسمانی صاحب غیر سودی بینکاری کہتے ہیں ان کی کتاب غیر سودی بینکاری جی جی ایسے غیر سودی بینکاری بہرحال سودی بینکاری سے بہتر ہے کیوں کہ ایک جو ظاہری مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری سود ہے اس سے آپ نکل گئے میں کسی کو یہ بشورہ نہیں دیتا کسی کو یہ بشورہ نہیں دیتا کہ آپ اپنے اکاونٹ جو ہے نا وہ سودی بینکوں میں کھلوائیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ اس کو اور اس کو بہتر بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے ٹھیک ہے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص جو ہے نا وہ جس نے اگر بینکوں سے کوئی اسلامی بینکوں سے کوئی قرض لینا ہے یعنی فرض کریں کہ ہاؤس بیلڈنگ وغیرہ یا کہ اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ چونکہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے لہٰذا وہ اپنے طور پر لازمًا تحقیق کر رہے ہیں مفتیوں کے اس پہ نہ جائے وہ جیسے وہ کہا گیا نا استفت قلبک ولو افتاق المفتون جو ہے ایک دنگے کے بس پہ نہیں اب ہم بھی جانتا کے اندر اگر بیٹھے آئیں تو ہم بھی ظاہرین چیز کو دیکھ کر وہ جو ہمیں کہتے ہیں جیسے طرح یہ معاملے ہم کر رہے ہیں تو اس کا معاملہ مضادت پر چڑھ رہا ہے اس کا معاملہ جو ہے جی دوسرے جو اسلامی سرنج ہے تجارت پر اس کا چڑھ رہا ہے تو ہم بھی تو ہمی کی منی چیزیں کو دیکھ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل آپ نے صحیح کہا لیکن میرا خیال ہے کہ فتوہ اور جو سرٹیفکیشن اسلامی بینک اس کے درمیان فرق ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ اس پر توجہ دیں کہ میں کہہ نہ کہہ ہاں یہ یہی میں کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں ظاہری چیز پر کہتے ہیں آپ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر صورت مسئولہ یوں ہے تو یہ ہے ایسے یہ نا جس میں کہ آپ اپنی جو ذمہ داری یہ بلکل ٹھیک ہے فتوہ کے لحاظ سے لیکن شریعہ ایڈوائزر جہاں نا وہ اس کی ذمہ داری فتوہ ہی نہیں تصدیق ہے ہماری ذمہ داری سرٹیفکیشن ہے فتوہ نہیں ہے سرٹیفکیشن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہم بینک کو آخر میں ایک رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں یعنی بورڈ آف ڈیریکٹرز کو بی او ڈی کو جو کہ اصل اس کا وہ ہے جس کو ہم ہی کہتے ہیں کہ ہم شریعہ ایڈوائزر یا شریعہ بورڈ یہ تصدیق کرتے ہیں فتوہ نہیں ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ہم نے سارے ٹرانزیکشن خود چیک کیے ہیں اور ہمیں اس کے اندر کوئی خلاف شریعہ چیز نہیں ملی اچھا نہیں سنیں نہیں 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 اس میں فرق ہے اس میں فرق ہے اس میں فرق ہے نہیں ہمارا آپ سنیں نا آپ سنیں میں آپ کو تاتھوں آپ کا کام آگے جا کے چیک کرنا نہیں ہے لیکن میرا کام اسے چیک کرنا ہے کہ جناب یہ کیا وجہ ہے کہ جی چار سال سے ہم نے مشارکہ کیا ہے عرفان یہ سارے کے سارے اس میں ہم لازمان اسے آٹھ فیصدی دے رہے ہیں میں پھر جا کے ٹریجری والوں سے پوچھوں گا کہ جناب یہ جو کمورٹی مرابعہ یا یہ جو سکوک کا یہ ہوا تھا کہ اسلامی بینک سے حبیب بینک حبیب بینک سے انائٹڈ بینک اس کے بعد یہ سارے کے سارا میں اسے کہوں کہ جناب آپ لوگ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے ٹریجری کی وہ آپ مجھے سنائیں کیونکہ وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ تے کیا ہوا تھا آپ لوگ کے درمیان کاغذ میں بھلے آپ نے لکھ دیا ہو کہ حبیب بینک آزاد ہے یہ سکوک جسے چاہے وہ کریں یہ ذمہ داری مفتی کی نہیں ہے دار علوم میں بیٹھے ہوئے دار علفتہ میں یہ ذمہ داری ہماری ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جناب ٹریجری میں جس وقت پیسے چاہیے تھے حبیب بینک کو تو ان تین بینکوں ٹریجری کے درمیان یہ گفتگو ہوئی تھی وہ ہے ریکارڈڈ کالز کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ کہ جی مجھے ایک ارب روپے چاہیے کتنے میں جناب یہ کہ وہ کہتا ہے جی میں تم سے دس فیصد نہیں بھائی یہ تو بہت زیادہ ہے یہ تو مجھے دوسرا بینک آٹھ فیصد پر بھی دے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ اچھا بھائی ہم آپ کو آٹھ فیصد جو دیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اب آگے آ کے جب شریعہ کمپلائنس دپارٹمنٹ میں آئے گا تو شریعہ کمپلائنس اس پر لکھے گا کہ ہم آپ کو آٹھ فیصد متوقع ہم آپ کو دے دیں گے ایکسپیکٹیڈ دارالفتہ میں جو بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ جو ساری گفتو کی اس کا نتیجہ کیا ہے ٹھیک ہے نتیجہ کیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی بینکوں میں آپ دپوزٹس رکھوائیں کوشش کریں کہ اس سے آپ کوئی کرز نہ لیں کیونکہ ویسے بھی مدین ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے مدیونیت جائے ٹھیک ہے جی ویسے بھی غلط ہے ٹھیک ہے جی ویسے بھی اصول یہ ہے کہ جو تمہیں شبے میں ڈالیں اسے چھوڑو وہ اختیار کرو جو شبے سے پاک ہو ٹھیک ہے جی میرے خیال کے مطابق یہ بات آپ اصول رکھیں لیکن بلکل سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں کہیں کہ جناب ساری چیزیں بلکل درست ہیں آپ اسے چونکہ ہمارے علماء نے کہا ہے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جس سے فتوہ لیا گیا اس کا گناہ اس پر ہے جس نے جنابی کے فتوہ دی ہمارے ہیں کئی دفتہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں ٹریری پروڈکس کیا ہیں وہ نہیں جی چونکہ یہ ہوتا ہے چونکہ ہمارے علماء کی زیر نگرانی جنابی ہے میں جس وقت آیا تو کئی انہوں نے کہا نہیں جی آپ تو ان علماء میں نہیں ہیں کہ جن کی زیر نگرانی جنابی کے اس طریقے یار خدا کا واسطہ ہے مطلب یہ کہ اس میں بھی نا آپ فر کر دیتے ہیں کہ جب تک اس کی زیر نگرانی ہو تو وہ جنابی کے ٹھیک ہے فلانے کے فلانہ درست ہو ٹھیک ہے جی میں اتنی بات کہہ رہا ہوں باقی کوئی میں ختمی رائے نہیں دے رہا ایک تو بات یہ ہے کہ دعما یوریبو کئی لعما لا یوریبو کا مسئلہ اس نے حل کیا لیکن بات اس طرح ہے کہ محاضر ہمارا جو ہے پروپیسر صاحب انتہائی ربانی آدمی ہے اس کے باتوں سے پتا چلتا ہے موجود جو حاضرین ہے یقیناً یہ ہے کہ یہ مفتیان کرام ہے اس میں متخصصین ہیں مختلف ممالک کی متخصصین ہیں اور ماہرین علماء بیٹے ہیں حتیٰ کہ شعیخ الحدیث بھی بیٹے ہیں تو یہ ہے کہ وہی بھی ماہرین لوگ ہیں اس لئے بعض چیزوں میں آپ کے ساتھ سختی کرتے ہیں اس کے میں ماہ پی مانگتا ہوں اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو جس کو ہم شہری اسلامی بینکاری کہتے ہیں یہ غیر سودی بینکاری ہے اور جو کم یہ ہے جو شبہات تھی اس کا بھی پتا چلا لیکن ہمارا دل چاہتا ہے چونکہ ہم میں ایک ربانیت ہے مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے جو خودداری پیدا کی ہے جو روحانیت ڈالی ہے جو ایک بات کس طریقے سے پاکستان اسلامی پاکستان بنے گا اسلامی ملک بنے گا یا حکی مالیات کس طرح سود سے غیر تو آپ کو اگر کوئی راستہ معلوم ہو اس میں کوئی گنجائش ہو اس پہ دو منٹ اگر گنجائش ہے ممکن ہے یا صرف دعائے کرے ہم میں صرف اختصار کے ساتھ آپ کو ہوتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے مولانا مدودی کی سود مولانا مدودی کی معاشیات اسلام اور اس حوالے سے جتنی جو خاکہ انہوں نے دیا ہے یا جو میں نے جو پڑھا ہے اس میں میرے خیال کے مطابق جو ہے اس خیال کے مطابق یہ کوئی مثالی اسلامی بینکاری نہیں ہے اس خاکے کے مطابق یہ کوئی مثالی اسلامی بینکاری نہیں ہے ہم بالکل سرمایہ داران نظام کے ایک حصے کے طور پر ہم کام کر لیں میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں مثلا دیکھیں ہمارے ملک میں آپ کے خیال میں ڈیپوزیٹرز کتنے ہوں گے ڈیپوزیٹرز کے جن کے خاتے بینکوں میں جو کھلے ہوئے ہیں اسلامی غیر سب یہ کوئی تقریباً ڈھائی کروڑ کے قریب ہے سٹیٹ بینک کے ڈھائی کروڑ ٹھیک ہے جی یہ ڈھائی کروڑ جو لوگ ہیں ان کا پیسہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے اور اس سے مثلا فرض کریں کہ زرداری صاحب دس کروڑ دس عرب روپے لے لیتے ہیں فلانا جناب یہ ہے کہ دس عرب یعنی سمجھ لیں کہ اس کے فائدہ اٹھانے والے بڑے بڑے سرمایہ دار ٹھیک ہے نا یعنی قرض دینے والے یہ غریب ہیں چھوٹی چھوٹی بچتیں اور قرض لینے والے یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نظام سے ارتقاض دولت تو ہو رہا ہے نا آپ میری بس سمجھئے نہیں یعنی میرا آپ کا پیسہ مثلا فرض کریں میں ایک لیکچرار ہوں مہینے کے آخر میں ایک ہزار روپے بچہ میں نے بینک میں رکھوا دی آپ نے وغیرہ چھوٹے چھوٹے قرض دینے والے اور موٹے موٹے قرض لینے والے ٹھیک ہے جی جو عرب دس عرب وغیرہ اسار ایک سار کہ یہی ارتقاض دولت ہو نا کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کسی سطح پہ یہ تو دیکھا جائے نا اسلامی بینکاری کے سمرات یا فیوز عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچے کیوں نہیں پہنچے آپ دیتے کیا ہیں آپ تین چار فیصد سے زیادہ اسے دیتے ہی نہیں ہیں جو لاکھ روپے پہ آپ جو دو ہزار تین ہزار روپے مطلبی کے اس طریقے سے آپ اسے جو اسے دیتے ہیں یہ سارے سار یہی اگر یہی کارپوریٹ کلائنٹ مثلا میں آپ بتا ہوں یہ جو ویٹیجز کا سسٹم ہے نا یہ اتنا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک یعنی اس سے زیادہ مطلب فسادی نظام شاید ہی کوئی ہو کہ آپ جو ہے وہ بینکوں میں یہ کہتے ہیں جناب آپ نے جو مجھے ایک لاکھ روپے دیا ہے اس کا ہم ویٹیج بناتے ہیں پوائنٹ نائن ایٹ کہ ہماری نگاہ میں آپ کا یہ پیسہ اٹھانوے ہزار ہے کارپوریٹ کلائنٹ نے ایک لاکھ روپیہ دیا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اسے ویٹیج دے رہے ہیں پوائنٹ نموان پوائنٹ ٹین کہ ہماری نگاہ میں آپ کا یہ ایک لاکھ جو ایک لاکھ دس ہزار ہے یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے پیسوں کے درمیان فر کرنا کیسے آپ فر کر سکتے ہیں میں نے مطلب ہی ایک کروڑ دیا ہے تو میرے کروڑ کو کیونکہ میں عام ڈیپوزٹر میں میرے ایک کروڑ کو آپ کہیں گے ایک کروڑ ہماری نگاہ میں پچانوے لاکھ ہے نسلے والے نے دیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اس ڈیپوزٹ کو ایک کروڑ دس لاکھ ہم تصور کرتے ہیں اور اسی پہ آپ اسے منافع دیں گے میں ہی کروں کہ اندر اگر آپ آپ اسے جا کے دیکھیں نا بینکر جو پرانے سعودی بینکر ہیں وہ مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں میرے خیال کے مطابق اب جیو شریع ایڈوائزرز کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا ہے کچھ بھی نہیں رہا ذرہ برہ برج ہم 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 نے سمجھا ہے جو احساس جو ہے مجھے اتفاق ہے آپ کے باتوں سے اور جو موجودہ یہ اسلامی بینکاری یا غیر اسلامی بینکاری کے بارے میں جو آپ نے فیوز دی ہیں میرے ڈسکیسن ہوتی رہی ہے کچھ لوگوں سے ایک دفعہ ہمارے علاقے میں آیا ہوتے ہیں میزان بینک کے کراچی سے وہ کوئی ان کے ہیڈ تھے تو ان سے میں نے کچھ سوالات کیے انہوں نے مجھے جوابات دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا یہ جو ہمارے شریع ایڈوائزر ہیں وہ دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کھاتے وہ بھی مطمئن نہیں ہیں وہ صرف یہ کچھ مولاناز کے نام لے لیتی ہیں اچھا دیکھیں اس کو ہم بطور ایک آرزی زمانہ کیونکہ ہم سربایت داری نظام کے جکڑ میں ہیں اس وقت اس میں اسلامی طریقہ نظام جو ہے مالیاتی اس کو بنانا جب تک کوئی سٹیٹ مکمل اسلامی سٹیٹ نہیں قیم ہوتی ہے اور وہ اس کو مکمل نہیں کرتی نہ کر سکے جب تک ہم کوئی اسلامی بلا کے بنا لیتے اچھا یہ آرزی زمانے کے طور پر آرزی نظام کے طور پر تو اس کو قبل کر سکتے ہیں ورنہ ہمارا دل بلکل غیر مطمئن ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کی مثال آپ نے وہ استعمال کی تھی اس سے پہر ہم نے کاغت پر لکھ لیا تھا کہ یہ وہ ہم حلالہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے دوسرا سوال ہے کہ کیا اس رنگ اس رنگ میں مشارکہ اور کنونشل فنڈ کی وجہ سے اسلامی بینکنگ میں سود کو ہیلہ سے حلال کیا جا رہا ہے نیچے نیچے تھے محترم طاہر منصوری صاحب اسلامی بینکاری میں موجود خرابیاں خرابیوں کو بیان کر رہے ہیں یہ ان کا تذیعہ ہے انہیں کھل کر گفتو کر یہ ٹھیک ہے اچھا دیکھیں میں آپ کو مشارکہ کے حوالے سے ایک بات بتاؤں میں نے مولانا تقیی عثمانی صاحب مدز اللہ علیہ ان کی اپنا ایک اسلامی تجارت و معیشت اسلامی معیشت تجارت وہ ان کی کوئی آٹھ نو جلدوں میں وہ پورا ایک محفظہ ہے وہ انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کہی جو کہ میں نے اپنی کتاب میں یہ جو مقاصد شریعت پر جو کتاب ہے اس میں میں نے ان کا اس کتاب کا وہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا تقیی عثمانی صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسی مشارکہ سنیں کوئی بھی ایسی شراکتداری کہ جس میں جس میں جس میں کہ بینک جس میں یہ تیہ کیا جائے کہ بینک اپنے دیئے گئے سرمائے پر ایک متعین منافع لے گا اور باقی سارا اصل باقی سارا ہبا کر دے گا مولانا تقیی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ یعنی مطلب بھی کہ یہ جو شراکتداری ہے انہوں نے کہا کہ یہ شراکت کی شریع روح کو مجروع کرنے کے مترادف ہے یعنی وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو آپ اس کی روح کے اعتبار سے دیکھیں یعنی انہوں نے یہ لکھا کہ اگر کوئی بھی اس شراکتداری کے جسم ہے کہ آپ یہ کریں کہ جی مجھے میرے راس المال پر ایک متعین منافع چاہیے باقی سارا میں تمہیں جو ہبا کر دوں گا وہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کی روح کو مجروع کرنے کے مترادف ہے شراکت اس طریقے سے کبھی بھی نہیں ہوتی اور فقہ میں کبھی بھی آپ کو اس طرح کی شراکت نہیں ملے گی کہ ہر لاکھ پہ ایک پیسہ ملے گا اور ہر لاکھ پہ دس پیسے آپ کو ملیں گے اس طرح کی لیٹریچر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے نمبر ایک مولانا نے ایک اور بات لکھی جو کہ علامہ یوسف القرداوی کی جو کتاب ان قوائد الحاکمہ للمعامرات المصرفی ہے اس کے اندر مولانا تقی عثمانی نہیں بلکہ یہ کتاب یوسف القرداوی کی علامہ یوسف القرداوی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایک معروف عالم دین مولانا تقی عثمانی صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ بینکوں میں جتنی تیزی کے ساتھ ہیلے پنپ رہے ہیں اور جتنی تیزی کے ساتھ عقد کی معاملے کی ظاہری شکل پر اسرار کیا جا رہا ہے اس سے بینکاری کی روح جو ہے نا وہ اسلامی روح شدید متاثر ہوئی وہی بات جو کہ میں کہہ رہا ہوں مولانا یوسف القرداوی کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا چونکہ عرب علماء میں کافی اثر رسوخ ہے تو آپ علماء کو جمع کریں اور انہوں نے یہ کہے کہ خدا کے واسطے اس سلسلے کو ختم کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ لیکن مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا اس کا بھی میں نے اس کتاب میں حوالہ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو احساس ہے یہ موجود ہے شریعت کے ایک روح ہے حکم شریعت کے ایک روح موجود ہے اچھا ہمارے ہیں عام طور پر کہ یہ احکام کا دار و مدار تو علت پر ہوتا ہے حکمت پہ نہیں ہوتا میں نے لوگوں کہا ہے میں نے کہا ہے کس چکر میں آپ لوگ پڑھے ہوئے میں نے کہا کہ علت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ علت ہے وصف ظاہر منذبت ملائم یحقق المصلحہ اللہتی من اجل شرح الحکم میں نے کہا کہ کوئی علت جو کہ حکمت سے الگ ہو وہ تو علت بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی اس کا مطلب یہ ہے کہ شارع یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے احکام کا مبنہ علت ہوگی لیکن علت وہ ہوگی کہ جس کے اندر جو ہے وہ علت بننے کی صلاحیت ہو اور وہ ہے مناسبت جو ہے مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب شراب اس سے جیسے حرام ہے کہ یہ سرخ رنگ کی ہے یا بوتل میں تو کوئی یہ کہہ یار یہ بوتل میں ہونا یہ اس کا وصف ہے لیکن یہ تو وصف تردی اتفاقی قسم کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت تشریح سے کیا تعلق ہے ہمارے اکثر پتہ نہیں کیوں جو ہے نہیں جی احکام کا مبنہ تو علت ہے بھئی علت اور حکمت کوئی متغاہر چیزیں تو نہیں ہیں مقصد تشریح حکمت ہے اور اس کے لئے پھر آپ جو ہے سامنے آپ اللہ جو رکھتے ہیں سوالی تکون من ثلاثة اجزاء بسیطة وسهلة ارجو توضیحها سهلة جميل ان شاء السؤال الاول من المستفيد الاول من حركة الاموال وهل هناك طرف واحد او اطراف في البنوک الجزء الثانی هل البنوک الاسلامیہ مجبورة على ذلك التعامل لمسايرتها للنظام المالی العالمی ام هي تريده بنفسها الجزء الثالث هل ممكن الاستغناء عنه بتشکیل نظام مالی خاص بالمسلمین وَهَلْ يَتْرُكُنَ الْعَالَمْ المساہمون ٹھیک ہے نا المساہمون کہ جو کہ اس کے اندر جو شراکتار یا جن کا یعنی جن کے پاس جو ہے جو اصل اس کے مالکان ہے ٹھیک ہے وہ مالکان جنہوں نے اپنی ایکویٹی دس فیصد لگائی ہوئی ہوتی ہے اور باقی نوے فیصد جو ہے وہ ڈیپازیٹرز کا پیسہ ہوتا ہے اور اس ڈیپازیٹرز کے پیسے میں سے مطلب یہ ہے کہ دس فیصد والا وہ لے رہا ہوتا ہے جو کہ نوے فیصد کو ملنا چاہیے ایسے ہی ہے نا کہ سارے کے سارے جنہوں المستفید الاول وہ ہے اور المستفید الثانی وہ ہے الشرکات العابر لل جس کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی قارات جائے ٹھیک ہے جی اچھا آپ کی ملٹائی نیشنل جائے ملٹائی نیشنل ملٹائی بڑی بڑی کمپنیاں بڑا سرمائر کیونکہ زیادہ پیسے لیتا ہے کم وہ واپس کرتا ہے اور وہ اپنے اور چھوٹے چھوٹے کاروبار تباہ ہوتے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاروبار سرمائدار نظام ہے یہ ہوتا ہے نا بڑا آپ نے مول بنایا تو سامنے جو پرچون مطلب یہ کہ جو عام چھوٹی سی دکان ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا سرمائداری بے رحم نظام ہے بے رحم نظام ہے بلکل یہ اسی طرح سے ٹھیک ہے تو المستفید الاول ہو گیا المساہمون المستفید الثانی جو ہے یہ بڑی بڑی شرکات ہیں اور المستفید الثالث میں رکھا لے کے جو شریع ایڈوائزر سے یہ ویسے مذاکن میں نے جنایا جو پہ بات کی دو ہی اس کے مستفید جی باقی باقی کسی جگہ نہیں ٹھیک ہے دو مستفید لکھیں وہ باقی بات ویسے ہی نے جنایا جا وہی حالات ہیں وہ کیا لکھا اس نے کہ حبیب جالب نے کہا تھا نا کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے ہر بلاول دیس کا مقروض پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے کہ کتنی بے نظیریں ہیں جن کے پاؤں ننگے ہیں اور یہ جنابی کس طریقے سے ٹھیک ہے اچھا دوسرا حیثہ کیا ہے جی اچھا مجبورت دیکھیں میرے خیال کا مطابق جو ہے اس نظام کے اندر اس نظام کے اندر آپ کو رہ کے اسی طریقے سے رول آف گیم کھیلنے کے جو اصول یا قائدیں وہ خود سرمایدار نے تیہ کر لیا ہے آپ اپنے اصول نہیں تیہ رول آف گیم اس نے تیعن کی اسی کے اندر رہ کے آپ نے جنابی کے کام کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور بینک والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے انہیں کیا نقصان ہے ٹھیک ہے یہ نہیں مثلا میں خود اسلامی بینکوں میں کہتا ہوں آپ وہ روح کی بات کر رہے ہیں اسلامی بینکوں میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جناب ٹاپ کے بیس آدمی انہیں کتنی تنخواہیں ملتی ہیں مثلا بینک میں اگر ایک ہزار ملازم ہیں تو ٹاپ کے مثلا یہ کہ دو سو یا ایک سو نہیں بلکہ کم کریں انہیں کتنی تنخواہیں ملتی ہیں اور باقی آپ کے جتنے انہیں انہیں آپ اٹھارہ آزار سے شروع کرتے ہیں بیس آزار سے جس نے ام بی اے کیا اور فلانے کا فلانا تو سب سے مہلے تو اس سے نائنصافی کو ادم توازن کو خود بینک کے اندر آپ ختم کریں موسیقی موسیقی موسیقی